یا من عصیت اللہ یوما غافل بادشاہ حجاج بن یوسف جب حاکم بنا تو اس نے ایک خاص دعوت کی جس میں ان سب اولیاء کو اللہ والوں کو بلایا اب یہ سارے کے سارے دعوت میں شریک ہوئے اب حجاج بن یوسف نے ان تمام اللہ والوں کی جب دعوت کی تو سارے کے سارے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے اور دعوت سے فارغ ہوئے تو حجاج بن یوسف نے کہا جتنا مرضی تم زور لگا لو میرے خلاف بددعائیں کرو اب تمہاری بددعاء میرے خلاف کبھی بھی قبول نہیں ہوگی تو وہ اللہ والے حیران ہوئے فرمئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری بددعاء یا ہماری دعات کو قبول ہوتی ہے اللہ نے ہمیں مستجاب الدعوات بنائے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہماری بددعاء نہیں ہوگی حجاج بن یوسف نے بڑی عجیب بات کہی کہ میں نے آپ کو حرام غزہ کھلا دی ہے جس کی وجہ سے تمہارے دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی تو اس لیے دعا کے اندر حرام غزہ جو ہے اس کا بڑا اثر ہے آپ حلال غزہ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے دعائیں آپ کی قبول ہوں گی عبادات آپ کی قبول ہوں گی پہذہا چونہ تک